السلام علیکم میورز ویلکم بیک ٹو مای چینل میسٹر پیٹس تو میں ابھی ابھی اوپر آیا ہوں اور میرے سارے پرندے ماشاءاللہ سے ٹیک ٹاک ہے الحمدللہ کبوتروں کے جو پیر ہیں وہ بھی بن چکے ہیں ایک پیر وہ رہا اندر بیٹا ہوا ہے جو مجنو اور لیلہ ہے اور ایک پیر یہ رہا اور دوسرا یہ اور ہمارا چنکو وہاں پر روٹی کا آرہا ہے چوٹا مرغہ بھی وہاں پر ہے دوستو گرمی کافی زیادہ ہو گئی ہے تو ان کے لئے پانی صاف رکھنا تازہ رکھنا بس یہی کرنا ہوتا ہے پھر انشاءاللہ اس میں ہم نے اور اس پی پانی میں ملائیں گے گرمی ابھی بھی زیادہ ہے ہر روز ملائیں گے تاکہ ان کو گرمی نہ لگے اور یہ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو بس یہی کرنا ہے پھر ماشاءاللہ سے یہ والا پیر مجھے دوستو بہت زیادہ پسند ہے یہ فیمل دمے جیک کے لئے لائے تھا لیکن انفورچنیٹلی جیک بچارہ مر گیا صرف ایک ہی دن اس فیمل کے ساتھ رہا تھا پھر وہ مر گیا ہماری ملسا اور ڈیفی ان کی بیماری بھی دوستو پتہ نہیں ٹیک ہوگی یا نہیں ہم دوائی تو لگاتے ہیں لیکن ان میں کوئی خاص امپرویمنٹ نہیں ہے زیادہ بیمار بھی نہیں ہے لیکن کوئی امپرویمنٹ بھی زیادہ ان کی نہیں ہو رہی ہے بھی تک اللہ کرے جلد سے جلد سے جلد ٹیک ہو جائے بس اور دوستو یہ بڑی مرگی جو ہے وائٹ والیز کو میں نے اس چھوٹے مرگے کے ساتھ چھوڑا ہے دیکھیں گے ان کی نسل کیسے آتی ہے ابھی تو بچے میں نے لینے ہی نہیں ہے کیونکہ دو مہینے شدید گرمی ہے دو تین مہینے میں نے ابھی ان کے بچے لینے ہی نہیں ہے اس کے بعد انشاءاللہ پھر ان کے بچے مجھے لینے ان کے انڈے رکھنے اور پھر ان سے ہیچنگ کروانے کیونکہ ایک مرگی سے ہم نے ابھی بچے لیے جو کہ میں نے نیچے شفٹ کر دی تھی پرانی ویلوگز میں آپ دیکھ لیں وہاں پر میں نے شفٹ کیے وہ ماشاءاللہ سے سارے بیبیز جو ہے ہیلڈی اور ایکٹیو ہیں ان کو میں کچھ نہ بھی ڈالوں وہاں پر بہت ہی خوش ہے اور ترٹین کے ترٹین ہیلڈی اور ایکٹیو ہے ماشاءاللہ ابھی ابھی میں نے ان کو دانہ ڈالا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں براؤن پیجر نہیں سوری ڈف جو ہے وہ نیچے آگئی ہے تو یہ اچھا موقع ہے کہ ان کے اگز دیکھ لیے جائے کہ کتنے ہیں ماشاءاللہ سے دو انڈے دوستو دیئے ہوئے ہیں انہوں نے اور مجھے انشاءاللہ دونوں ہی فلٹائل لگ رہے ہیں یہ ان والے یہ ڈف جو ہے دوستو یہ ہے دوسری یہ ہے اب میں میل اور فیمل کا پتہ نہیں لگتا ہے لیکن انہوں نے ہی دیئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ فلٹائل ہی ہوں گے انشاءاللہ دوستو ہماری ویزی کو دیکھیں وہ مجھے کس طرح سے بلاتی ہے میرے ہاتھ میں یہاں پر باجرہ ہے اب مجھے یہ کس طرح سے اس کے سر کو دیکھیں دوستو اب یہ چاہتی ہے کہ مجھے آپ نے باجرہ دینا ہے میں یہاں پر بیٹھ جاتا ہوں اور ابھی یہ خود ہی آ جائے گی آجو ویزی آجو بیٹھا لو 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 یار ماشاءاللہ یہ میرے ہاتھ سے کافی اچھی طریقے سے کاتی ہے اور با خیرہ سے مجھے بلاتی ہے میں باتیں نہیں کرنا کیونکہ یہ ڈر جائے گی اس کو میں تھوڑا سا اور دیتے تھا ہوں ہی لو ویزی کاؤ کاؤ ویزی کاؤ مزے کرو زیک پی آ رہا ہے ہمارا زیک پی آ گیا ویزی 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 ابھی پانی پیے گی چلو میں یہ باجرہ میں کبوتروں کو ڈال دیتا ہوں یہ والے کبوتریں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں دوستو یہ والے ہمارے جو کبوتر ہیں جب بھی ان کو یہاں پر کانا نہیں ہوتا ہے اور ان کو بھوک لگتی ہے تو وہاں سے وہ والا رستہ نیچے کا ہے تو وہاں سے یہ نہیں ہے یہ نیچے آ جاتے ہیں نیچے بالکل فرسٹ فلور پر آ جاتے ہیں اور پھر مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے پاس کانے کا کچھ نہیں ہے تو یہ ابھی کانا مانگ رہے ہیں تو ان میں یہ بات کافی ماشاءاللہ سے اچھی ہے اور ابھی میں دوبارہ سے ویزی کو دینے کی کوشش ویزی ویزی کامون کاؤ ویزی کاؤ آجو ویزی دو بس اب انہوں نے نہیں کانا بس میں نے دانا ان کو ڈال دیا وہاں پر اب یہ سارے خود ہی کائیں گے یہ میر اس کے پیچھے اپنی فیمل کے پیچھے کافی زیادہ پڑا ہوا ہے یہ بھی جلد ہی ان کا پیر بس بن چکا ہے اور جلد ہی یہ لوگ انڈے دے دیں گے انشاءاللہ کبوتر کے بچوں کو دیکھنا ہے دوستو کہ ان کی کیا پوزیشن ہے بڑے ہو بھی رہے یا نہیں کیا ہے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو یہاں سے ہٹو بھائی ہاں اس طرح سے ہم نے دیکھنا ہے کبوتر کے بیبیز کو ماشاءاللہ سے دونوں بیبیز ہیلڈی لگ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے میں بھی اٹھا کر دیکھتا ہوں اور ہاں صحیح ہے ان کے ماں باپ نے ان کو فیٹ کروائی ہوئی ہے دونوں کی فیٹ پوری ہے اور پوٹے ان کے فل ہیں ماشاءاللہ سے اچھی فیٹ دے رہے ہیں ان کے ماں باپ ماشاءاللہ اس کو میں واپس سے رکھ دیتا ہوں یہ چلا گیا اپنے گھر یہ والا ڈنڈا یہاں سے نکلا ہوا ہے میں اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں اور وہاں سے بھی نکلا ہوا ہے تاکہ یہ لوگ صحیح سے یہاں پر بیٹھ جائے میں ٹھیک کر لیا یہ اور ابھی اس سائٹ سے بھی ٹھیک کرنا ہے کیونکہ یہ ایک اوپر کا ڈنڈا ہے جو یہ لوگ یہاں پر آرام سے بیٹھے رہتے ہیں بس اب صحیح ہو گیا چلو بھئی انجوئی کرو دوستو میں دیکھ رہا ہوں ہماری لیلا اور مجنو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو شاید یہ والی جگہ پسند ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے لیے یہاں پر کوئی چیز رکھوں اور یہ لوگ یہاں پر آرام سے بریٹ کر لے تو ابھی میں نے ان کے لیے جگہ سیٹ کرنی ہے میں نے ان کے لیے کوئی بوکس ٹائپ یہاں پر رکھنا ہے بس پھر یہ لوگ یہاں پر آرام سے بریٹ کریں گے انشاءاللہ دوستو یہ والا بوکس میں نے اٹھا دیا ہے جو کہ ہماری شزکا اور نوبیتا کا تھا جو انہوں نے یہاں سے کٹ لیا تھا تو یہ والا بوکس میں نے بھی یہاں پر رکھنا ہے اس کی سیٹنگ کرنی ہے اور بس ان کو پھر یہاں پر یہ لوگ انشاءاللہ بریٹ بھی اچھے سے کر لیں گے دوستو ان کے لیے میں نے یہاں پر بوکس کو سیٹ کر دیا ہے جو کہ یہاں سے یہ لوگ اس طرح سے اس کے اندر جائیں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو یہ والا بوکس پسند آئے گا یہ ایمیل کافی زیادہ اس کو آوازیں دے رہا ہے کافی مستی میں لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ لوگ انشاءاللہ دوستو یہاں پر بریٹ کر لیں گے انشاءاللہ امید تو یہ یہ ہمارا چوٹو ڈکلنگ جو یہ کافی دنوں سے آزاد گھوم رہا ہے میں نے اس کو بند نہیں کیا ہے آج میں نے اس کو بند ضرور کرنا ہے کیونکہ پتہ نہیں مرغیوں کا کسی کا کبھی اس کو مار دے اس کا کچھ پتہ نہیں کیونکہ پہلے بھی اس کا سر کافی زخمی ہوا تھا تو ہم رسک نہیں لے سکتے کیونکہ اس سیزن کا ہمارے پاس جو زیک اور ویزی ہے ان کا لاسٹ وی بھی بچا ہے دو بار ہم نے چکس لیے تھے فرس ٹائم بھی آٹھ نکلے تھے دوسرے بار پھر آٹھ نکلے اس میں سے یہ ایک ہی بچا ہے تو مجھے ہر صورت میں اس کو بڑا کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس زیک اور ویزی کی فی الحال آخری نشانی ہے انشاءاللہ پھر جب توڑی سی گرمی کم ہوگی تو میں نے ویزی کو خود ہی انڈوں پر بٹانا ہے اس کے انڈے میں نے اٹھانے نہیں ہے پھر ڈکس کا یہ ہوتا ہے کہ ان سے آپ نے جہاں پر یہ انڈے دے رہی ہو وہاں سے آپ نے انڈوں کو اٹھانا نہیں ہے تو یہ خود ہی وہاں پر جا کر کڑک ہو جاتی ہے اور بچے نکال دیتی ہے تو ہم تو کیا کرتے تھے ہم انڈے اٹھا دیتے تھے دوسری مرگی کو رکھتے تھے تو پھر یہ کڑک نہیں ہوتی تھی تو آنے والے ٹائم میں پھر ایسا نہیں کرنا ہے انشاءاللہ دو تین مہینوں کے بعد ان کے لیے کوئی جگہ بنائیں گے جہاں پر یہ اپنے بچے خود نکلوائیں گے انشاءاللہ دوستو لیلہ مجنو کا پیر جو ہے مجنو اندر چلا گیا ہے بوکس کے اندر شاید آپ کو دیکھ رہا ہو اور ابھی لیلہ بھی جانے کی کوشش کر رہی ہے شاید لیلہ خود ہی ابھی اندر چلی جائے کیونکہ مجنو جو ہے وہ اندر چلا گیا ہے اب یہ دونوں یہی پر رہیں گے اور انشاءاللہ یہی پر یہ لوگ بریٹ کریں گے جب تک کہ اس کیچ کے لیے کوئی نئے پرندے آنے جاتے دوستو ہمارا یہ والا پیر جو ہے یہ ابھی کروس کرے گا انشاءاللہ مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے یہ جلد ہی کروس کرے گا ابھی کروس کر لیا ہے دونوں میں ماشاءاللہ اور ابھی یہ لوگ رنڈے بھی انشاءاللہ جلد ہی دیں گے انشاءاللہ دوستو رات ہو گئی ہے تو مرغیوں نے اپنی جگہ پسند کی ہوئی ہے اور ساری جا کر وہاں پر اوپر بیٹھ جاتی ہے اس مرغے کے ساتھ یہ دونوں تو یہی پر بیٹھتے ہیں باقیوں کا پتہ نہیں یہ مرغی پتہ نہیں اوپر جاتی ہے یا نہیں لیکن یہ دونوں یہی پر ہوتے ہیں اتنی اوپر جا کر یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں یار باہر یہاں پر دیوار پر آ کر بیٹھ جاؤ یہاں پر یہ والی جگہ بہت پیاری ہے لیکن پتہ نہیں ان کو یہ والی جگہ پسند ہے چلو کوئی بات نہیں ان کی اپنی مرضی ہے ہمارا چنکو وہاں پر سامنے بیٹا ہوا ہے اور دوستو میں نے چنکو کے پر کاٹنے کیونکہ اس کے پر کافی زیادہ ہو گئے ہیں ایسا نہ ہو کسی دن یہ یہاں سے چلا جائے پھر ہمارے لئے مسئلہ بن جائے گا تو دوستو آج ہم نے اپنے راجہ اور رانی کے لئے جگہ سیٹ کیے وہاں پر اور یہ لوگ انشاءاللہ وہاں پر بریڈ بھی کریں گے تو ابھی شام ہونے والی ہے دوستو کچھ ہی منٹوں میں آزانے ہو جائے گی تو دوستو آج کا ہمارا بھی لوگ یہی تک تھا انشاءاللہ پھر کل ملیں گے ایک نیوی لوگ کے ساتھ اور ایک نیو ٹوپک کے ساتھ ابھی تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ